اسلام علیکم اس وقت میں یہاں اباسی شہید اسفتال میں کھڑا ہوا ہوں ہمارے سب کے پیارے اقرار بھائی آج جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے میں نے بولا لوگوں کو یقین نہیں آرہا کہ اس ملک میں ایسے شخص کے ساتھ بھی میں اتنا ظلم کیا جا سکتا ہے جو شخص لوگوں کے لیے جی رہا ہو لوگوں کے لیے لڑا ہو اس کے ساتھ جو ظلم ہوئے وہ آپ کو آج جو ہے نا دکھایا جائے لائف کے کس طریقے سے یہ جو ہے ہوا ہے اور اقرار بھائی کے سال میں اس وقت موجود ہے یہ اقرار بھائی ہے رب بتائیے اقرار بھائی آج کیا کیا گیا آپ کے ساتھ اور میں ابھی کہہ بھی چکا گیا ایک ایک چیز رہ گئی تھی ایک امارڈ رہ گیا تھا بیسے تو بھولیاں بھی ہم نے برداشت کی گالیاں بھی دھنکیاں بھی ٹیگز بھی لگے بہت سارے کہ جناب آپ دولت کرتے ہیں اور رددار اور فتح نہیں کہہ گیا لیکن ایک چیز پہلی بار ہوئی ہے وہ یہ کہ ہمیں براہدار کر کے ہماری ویڈیوز بدائی گئی کہ اگر آپ یہ ویڈیو آپ لے کے آئیں گے ٹی وی کے اوپر ہم یہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ لائیں گے انٹیلیجنس بیورو غیر دیکھنا ہم اپنے ملک کے سارے اداروں پہ چطر کرتے ہیں اور ہم سب چاہتے کہ ادارے یہ ٹھیک ہوں گے تو ہی میری جو نسل آنے والی میرا جو بیٹا ہے رسل بھائی کی نسائم زادے ہے جب ہی وہ ایک اچھے اور بہتر محول میں رہ سکیں گے تو انٹیلیجنس بیورو کے ایک افسر تھے ایک انسپیکٹر تھے کاشف صاحب وہ رشوت لے رہے تھے ایک پاسپورٹ انکوائری کو جو کہ ایک کس ہوں بھی گئی تین مرتبہ رشوت دیتے ہوئے اور وہ رشوت لے بھی رہے تھے آئی بی کے آفس کے گلکل گیٹ کے باہر کھڑے ہوئے تو جب ہم نے ان کو رشوت دی ہے ہمارے نمائن دے رہے اور ریکارڈ میں ہر ایک چیز رشوت دے کے فورم ہم پہنچے اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ان کو افسر کے پاس لے کے جائے اور ہم ان کو ویڈیو سمور دکھائیں اور ان سے کہیں کہ دیکھیں کالی بھیڑ ہے آئی بی کے اندر اور اس سے ادارے کا مقار بجرور ہوئے لیکن بجائے سے اس شخص کے خلاف کارروائی کی جاتی آئی بی کے جو ڈائریکٹر تھے رضوان شاہ صاحب وہ اپنی پولے ٹیم کے ساتھ ہمپے ٹوٹ پڑے اور ٹوٹے بھی ایسا کہ میرے بہت سالے ٹانکیں سر پر لگے ہیں باقاعدہ پسطک پر بڑھ خود رضوان شاہ صاحب نے مارے جو شخص رشمت خوری میں ایک مال تھا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص ہمیں ان کو بتا رہا تھا کہ یہ بھی ہے اس نے ویڈیو ملائی تھی اس کو مارے اس کو مارے وہ شخص باہر جا کے ہمارے ڈرائیورز کو بھی بنا گے اندر لے آیا کہ اندر سالے معاملات ٹھیک ہو گئے آپ بھی اندر آ جائے تو وہ شخص لیڈ کر رہا تھا اس سالی مارک اٹھائی کو اور اس کا سب سے عذیتناک پہلو یہ تھا کہ شاید کسی دشمن ملک کی بھی کوئی ایجنسیا انہارہ ہوتا وہ اس طرح سے ٹریک نہیں کرتا کہ ہمیں باقاعدہ مار مار کے میرا یہ جو شولڈر ہے یہ دسلوکیٹ ہو گیا ہے میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا اس کا ایک سرے جو ہے پیسے سر پر بھی ٹانک کے آئے ہیں بہت ساری جو ہے پورا جسم جو ہے اس میں زخم زخم ہے میرے باقی تینک میمبرز ہیں ان کی زخموں کی حساسیت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جب سب بات کنا ہی ہو گئی تو ہماری آنکھوں پر پٹنیاں باندھ کے ہمیں ایک تورچر سیل میں لے گئے تو ہم نے ایک عجیب سی صورتحال میں سوس کر رہے ہیں کہ سب کو ایک ایک کر کے برہانہ کرنا شروع کر دیئے اس لیے کہ جی آپ نے چونکہ ان کی کرپشن کو ننگا کیا ہے تو ہم آپ کو ننگا کریں گے اور آپ کی یہ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کی یہ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کی یہ ویڈ کوئی کوشٹ کریں گے تھوڑی دنکی نے لگا کہ بہت بہر سے گئے اور کس لی ہے میرے اپنی پرسنل کسی پاس کے لیے کیا میں کوئی ذاتی لڑائی لڑھ رہا تھا کیا میرا کوئی ذاتی اداعت تھا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نشمنی تھی کہ مجھے اتنا ضلیر کیا جائے کہ میری ٹیم کے سامنے میرے کپڑے اتارے جائے اور پھر مجھے کہا جائے گھوگو اور خوب کے بھی ویڈیو بنائی جائے اور پھر سیل میں میری کسی بھی ویڈیو بنائ کس وقت کیلئی چھوڑی امبیرسک فورتحال تھی لیکن پھر دل نے کہی یہ آواز دی کہ اگر آپ یہ ملکی خاطر کر رہے ہیں دیکھ دیئیتی ہے اللہ اللہ کی ذات جاتی ہے تو ٹھیک ہے پھر سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے سر کن سے جگہا ہو جاتے ہیں دار پر کھیتا جاتا ہے خال کچھ راتی جاتی ہے تو یہ تو بڑی معمولی بات ہے سو یہ فیس کیا دیکھ مارکیٹ چلتی رہی اور سب برحلہ حالت میں مارکیٹ سے چار گھنٹے تک رہے انٹیل پرائیم منسٹر آفیس سے مول گوا وزیراعظم صاحب کا مہ شکریہ باکر شہواز گھل نے بڑا اہم رول دیکھ کیا بڑ جو ریکارڈنگز تھی وہ ساری اس سے پہلے دسٹارٹ کر لی گئی تھی کیمرے توڑ دیئے گئے تھے باقی اگر موبائل سے کو ریکارڈ کر رہا تھا تو موبائل بھی توڑ دیئے گئے تھے لیکن الحمدللہ اچھی بات یہ ہے کہ جو یہ بھروریت کرنے والے تھے ڈیریکٹر ازوان شاہ وہ بھی مواطن ہو جائے ہیں ساتھ پانچ وہ بہت بھی مواطن ہوئے لیکن اگر میں اطلاع الحسد نہیں ہوں اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارہ اتنا طاقتور ہے اتنا فرعان ات اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ شور مچے گا ٹی وی پہ خبر آئے گی کوئی پولٹیکل جو پرسنلیٹی ہے وہی مواطن ہوگی اس کو آپ نگدہ کر رہے ہیں اس کو آپ کرنٹ کے جو لگا رہے ہیں جھٹکے ہمارے کچھ ویبرز کے جو آزاں ہیں جی ویڈیو بنا بنا رہے ہیں ویڈیو بھی ایڈلز بنوار بنا رہے ہیں اور پسٹل کے زور کے اوپر یعنی ایک وقت تھا کہ جب میں نے کہا کہ نہیں اور اس کے بعد مجھے لگا کہ یا تم میں سے کسی کو مار دیں گی یا مجھے وہ مار اپنی جان کی فرما سے زیادہ اپنی ہوتی کیا میری وجہ سے کسی کی زیادہ چلی جائے تو اس وجہ سے اپنی بڑھا پڑھا کے ہاں ٹھیک ہے کہ آپ مجھے کارنا چاہیں آپ کی صحابتی ہے کپڑے ہوتارے گئے تصویریں بنائی گئی ویڈیوز بنائی گئی سب سب کے ساتھ سلوک کیا گیا اور پھر الیکٹرک شاک جو نازل آزاں ہیں وہاں لگائے گئے میرے ایک تیم ممبر میرے سامنے تھے باقیدہ بلیجنگ ہو رہی ہے اس پر کیونکے نازل کو اس پر دوسرے تیم ممبر ہیں وہ اس پر دوسرے ہوسکو بھیج رہے ہیں کہ وہ بھی ایک شدید تکلیف اور قرد میں ملتلا ہے سب سے زیادہ تکلیف میں بنانا تھا ہمارے آڈیو انجینئر گردے کی تنگیز میں ملتلا ہے جب باقیدہ دھرسے اور ذاتیں باری گئیں تو وہ وہاں پر تڑپ رہے تھے تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے الٹیاں کر رہے تھے اس کے باوجود اتنی بدبختی اتنی فراؤدیت اتنی کوئی ناراضگی اتنا کوئی ذاتی اناد کہ ایک ہمارے ایک کرپ بھائی کو آپ نے آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ اس کی خلاف ویڈیو بنائے اور کرپ بھائی کو پکڑ کے جنبوں آپ بے رخاب کریں کیوں اس شخص کو پین کلر تک لگانے کی اجازتی نہیں گئی میں نے بدے تھے کہ آپ نے جو کرنا تھا ہمارے ساتھ کر لیا جو کرنا چاہے کریں آپ نے دلگا کرنا تھا کر لیا آپ نے مارنا تیتنا تھا مارنی کیا ہڈیاں توڑ دی خون نکال دیا ٹانکیں رکوا دیئے لیکن اس اللہ کے بندے کو صرف کسی ڈاکٹر کو نکھا دے یہ تک نہیں کیا گیا وہاں اور یہ کہ انڈیا میں نہیں ہو رہا تھا ہمارے ساتھ کسی اور جگہ